چلیے آج بناتے ہیں لٹکن کا ایک ڈیفرنٹ سا ڈیزائن اور اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے چار انچ پائی چار انچ کے کچھ سکوئر پیسز لیے ہیں دو سکوئر پیسز میں نے پنک کلر میں لیے ہیں اور دو بلو کلر میں اب اس طریقے سے میں نے بلو والے سکوئر پیس کو فولڈ کر کے ٹرائنگل کی شیپ دی ہے اور کناری پر سلائی لگا دی اور اسی طرح سے میں نے پنک والے سکوئر کو بھی فولڈ کر کے ٹرائنگل کی شیپ دی دی ہے تو اس طریقے سے دونوں ٹرائنگلز بنا کے ہمیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے نیچے کی طرف میں نے پنک والا ٹرائنگل رکھا ہے اور اس کے اوپر بلو والا ٹرائنگل رکھ دیا ہے اور اس طرح سے اس کی کناری پر سلائی لگا لی ہے اب ایکسٹرا فیبرک ہمیں اس طرح سے کاٹ دینا ہے یہ دیکھئے اور اب جو دوسرے والے سکوائر پیسز تھے ان میں سے پنک والا سکوائر پیس میں نے پہلے لیا ہے اور اس کے بالکل بیچ میں جو ٹرائنگلز ہم نے بنا کر تیار کیے تھے انہیں رکھ کے کپڑے کو میں نے فولڈ کر دیا ہے اور اب ہم کناری پر سلائی لگا دیں گے تاکہ جو بیچ والے ٹرائنگلز ہیں وہ اس کے بیچ میں اچھے سے سٹچ ہو جائیں اب اس طریقے سے بلو والا فیبرک ہمیں لینا ہے اور اسے بھی ڈائیگنلی فولڈ کر کے اس طرح سے سٹچ کرنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ لٹکن بنانے کا اور بہت یونیک سا لٹکن بن کر ریڈی ہوگا تو بلو فیبرک کو میں نے اچھے سے سٹچ کر دیا ہے دونوں طرف سلائی لگا کے اور اب ہم اس کے سائٹ سے بھی ایکسٹر فیبرک کو کاٹ کے اس کو بلکل سیدھا کر دیں گے یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ایکسٹر فیبرک کاٹنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی شیپ بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے اور اب ہمیں اس کے بیچ میں ڈوری کو اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ہاتھ کی بنی ہوئی ڈوری اس کے بیچ میں رکھی ہے اور اسے بیچ میں سے فولڈ کر لیا ہے اب ہمیں اس کے کناری پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں یہاں پر سلائی لگا رہی ہوں اور سلائی لگانے کے بعد اس کے اندر کا ایکسٹر فیبرک ہم کاٹ دیں گے تھوڑا تھوڑا مارجن رکھنا ہے بس اندر بہت زیادہ کپڑا ہمیں اس کے اندر نہیں چاہیے تو سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پر لٹکن کو میں نے سیدھا کر دیا ہے اور لٹکن ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت ڈیفرنٹ سا ڈیزائن ہے یہ لٹکن کا اور بہت ایزی بھی ہے اسے بنانا میں نے یہاں پر دو پلین فیبرکس لیے ہیں آپ چاہے تو ایک پلین اور ایک پرنٹڈ فیبرک لے کر بھی لٹکن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لٹکن سلک کی ڈریس کے لئے بنانا ہے تو جہاں پر میں نے بلو فیبرک یوز کیا ہے وہاں پر آپ کوئی بروکیڈ کا فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے یہ ڈیزائن اور بھی زیادہ سندر لگے گا تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching bye bye